امام محمد بن عبدالبهاب حضرین اگرامی کتاب التوحید کی شرح کے درس میں ہم لوگ کئی سارے اناوین اور کئی سارے موضوعات سنتے آ رہے ہیں آج امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے جس مسئلے سے متعلق عنوان قائم کیا ہے وہ زبح کے متعلق ہے چنانچہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے کہا باب ما جاء فی دبحی لغیر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور زبح کرنے کے متعلق باب اس باب میں امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر قربانی کسی اور کے لیے کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اس کے متعلق ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہیں اور آدمی زبح کرتے ہوئے شرک میں کیسے داخل ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور پر ذکر کی ہے کہ ہماری اور آپ کے عبادتیں پوری ہر قسم کے عبادتیں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے تو زبح بھی ایک عبادت ہے قربانی بھی ایک عبادت ہے اور یہ عبادت بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے قربانی کے مسئلے میں جہاں ہماری اور آپ کی نیتوں میں یا اخلاص میں کمی آتی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے یا پھر قربانی کے جانور کو زباہ کرتے ہوئے نام کس کا لیا جا رہا ہے اس کے اوپر قربانی کا حکم مبنی ہوا کرتا ہے سب سے پہلی بات جہاں اس میں شرک داخل ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر قربانی کا جانور ہوں یا پھر جس کسی چیز کے آپ قربانی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس قربانی کے جانور کو حلال نہیں قرار دیا جا سکتا یہ قربانی کا جانور حرام ہو جائے گا اور یہ جو انسان معاملہ کر رہا ہے وہ شرک میں داخل ہو جائے گا مثال کے طور پر کسی آدمی کے نام پر زباہ کرنا کسی ولی کے نام پر زباہ کرنا کسی درغہ کے نام پر زباہ کرنا عیسی علیہ السلام کے نام پر زباہ کرنا حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی جانور کو زباہ نہیں کیا جا سکتا ہے جانور کو زباہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہی لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی جانور کو زباہ کرنا چاہیے اور اگر یہاں پر آدمی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے تو جانور کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا اور جو آدمی کر رہا ہے وہ عمل بھی شرک میں داخل ہو جائے گا جانور میں قربانی کے مسئلے میں شرک داخل کرتی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے جانور کو زباہ کرنا چاہیے جو بھی جانور آپ زباہ کر رہے ہیں جو بھی چیز آپ قربانی میں دے رہے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے اس کی نیت اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہی جانور کو زباہ کرنا چاہیے کسی اور سے قریب ہونے کے لیے یا پھر کسی آدمی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کسی اور کے احترام و اکرام میں اگر آپ جانور کو زباہ کرتے ہیں تو اسی صورت میں اخلاص میں کمی آ جائے گی اور آدمی شرک میں داخل ہو جائے گا توحید کے اس بات میں ہمیں اور آپ کو قربانی کے سلسلے میں ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قربانی جو ہے ایک عادت کی ہوتی ہے اور ایک عبادت کی ہوتی ہے قربانی ایک عادت کی ہوتی ہے اور ایک عبادت کی ہوتی ہے مثال کے طور پر عادت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کوئی مہمان آپ کے گھر پر آیا ہے آپ اس کی زیافت کے لیے قربانی کا جانور زباہ کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے مہمان آیا ہے اس مہمان کی زیافت کے لیے اس کی مہمان نوازی کے لیے آپ جانور زباہ کر رہے ہیں یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں جائز ہے لیکن جانور کو زباہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کا نام لینا چاہیے وہاں اگر آپ نے کسی اور تنامی شرک داخل ہو جائے گا یہ جو نیت آپ کے دل میں پائی جاتی ہے کہ مہمان آیا ہے اور اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے میزبانی آپ کے اوپر فرض کی ہے اس میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ جانور زباہ کر کے اس مہمان کا احترام کر رہے ہیں اس مہمان کو کھلا پلا رہے ہیں ایسی صورت میں یہ جائز ہے اور اس کو قربانی عادتاً شمار کیا جاتا ہے آج کل بھی ہمارے اور آپ کے ماحول میں جب کوئی مہمان گھر کو آتا ہے تو گوشت دینے کے لیے ہم بازار چلے جاتے ہیں پڑھانے زمانے میں ہر آدمی کے پاس اس کے اپنی بھیڑ بگریہ مرگئی وغیرہ ہوا کرتی تھی جب کبھی مہمان آتا ان کے لیے زباہ کر دیا جاتا تھا اور کھلا کھلا کر ان کو بھیج دیا جاتا تھا یہ قربانی عادتاً ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے ایک قربانی ہے جو عبادت کے مرحلے کی ہے اور یہ قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا احترام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا اکرام کرنے کے لیے آدمی زباہ کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں رضا مندی حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے تو یہ عبادت کی قربانی ہے اور یہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے ہاں کبھی کبھار اگر آپ کے گھر مہمان آئے یا پھر کوئی بڑا آدمی آیا آپ نے اس کو منوانے کے لیے اس کو بتلا کر قربانی دی کہ میں آپ کیلئے جہنور زباہ کر رہا ہوں زیافت کے لیے نہیں وہ آدمی کھائے گا یا نہیں کھائے گا یہ بات کی بات ہے وہ آدمی کھائے گا یہ نہیں کھائے گا وہ بات کی بات ہے زباہ کر رہا ہوں آپ کے لیے زباہ کر رہا ہوں یہاں بھی کہیں نہ کہیں آدمی کے دل میں شرک داخل ہو رہا ہے اگرچہ کہ یہ اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا لیکن غیر اللہ کے لیے یہ بھی زباہ کرنا شمار ہو جائے گا یہ پرے باپ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے امام محمد بن عبدالوحاب رحمتاللہ علیہ نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ غیر اللہ کے لیے جو عبادت اور قربانی کی جاتی ہیں وہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناجائز ہیں اور قربانی کی عبادت صرف اور صرف خالصتا اللہ تبارک و تعالی یہ کے لیے ہونا چاہیے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کئی ساری دلیلیں ذکر کی ہیں ہم ایک دو کر کے ان کو پڑھتے جاتے ہیں چلانچہ سب سے پہلی دو آیت کریمہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمتاللہ علیہ نے سورہ انعام کی ذکر کی کہا وقول اللہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول ہے قل انہ صلاتی اے نبی آپ کہہ دیجئے انہ صلاتی بے شک میری نماز ونسکی میری قربانی ومحیائی میری زندگی وما ماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے تو اس آیت کریمہ امام اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی اس بات کو ماننے والا سب سے پہلا میں خود ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالی یہ قرار کروا رہا ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کر دی کہ زندگی جو آپ گزارتے ہیں اس زندگی میں جو بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کی نماز ہو چاہے وہ آپ کی عربانی ہو چاہے وہ آپ کا جینا ہو چاہے وہ آپ کا مرنا ہو یہ ہر قسم کی عبادتیں صرف اور صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہونا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آدمی جہاں کہیں اس میں درمیان میں کسی اور کو لائے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے شریک کر بیٹھے گا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے مؤلف یعنی محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی اس آیت سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے قربانی بھی ہونا چاہیے قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے دوسری آیت کریمہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی نے ذکر کی سورہ قوسر کی آیت ہے فصلی لربکا ونحر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ نماز قائم کیجئے اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز پڑھئے ونحر اور اسی کے لیے قربانی دیجئے اسی کے لیے جانور کو زبہ کیجئے تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا نماز کی عبادت ہو یا پھر قربانی کی عبادت ہو جانور کو زبہ کرنے کی عبادت ہو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے اس کے بعد امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی کہا عن علیقین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اربع کلمات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں سکلائی چار باتوں کی تعلیم دی کیا ہیں چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لَعَنَ اللَّهُ مَن ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو جو اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جانور کو زباہ کرتا ہے کسی اور کے لیے قربانی دیتا ہے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان فرمائے لَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَي اور اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے ایک دوسری حدیث سے اس حدیث کی شرح معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا وَحَلْ يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی کے آدمی اپنے ہی والدین کو گالی دے گا کیا کون آدمی ہوگا جو اپنے ہی والدین کو گرا بھلاتا ہے اپنے ہی والدین کو گالیاں دے رہا ہے ایسا تو کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَسُبُ الرَّجُلُ فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے مثال کے دور پر میں ہوں کسی سے لگت جھگرتے ہوئے میں اس کی باپ کو گالی دے رہا ہوں اب نتیجے میں وہ بھی مجھے میرے باپ کی گالی دے گا میں جھگرتے ہوئے اس کو اس کو ماں کی گالی دے رہا ہوں وہ آدمی نتیجے میں جھگرتے ہوئے میری ماں کی گالی مجھے دے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہاں آدمی دہرت اپنے والدین کو گالی نہیں دے رہا ہے لیکن اپنے والدین کو گالی دینے کے لیے آدمی سبب بن رہا ہے میں اگر گالی نہیں دیتا وہ آدمی بھی مجھے گالی نہیں دیتا میں اس کے ماں باپ کو درمیان میں نہ لاتا وہ بھی میرے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا اس لیے پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چہہ رہے کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دوگے نتیجے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا سبب آپ بنے تو آپ کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ برابر ہو گیا پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق یہاں پر وعید سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے والدیں ان کو گالی دینے میں سبب بنتے ہیں تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لعن اللہ من آبا محدثا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے آدمی پر جو کسی بدعاتی کو پناہ دیتا ہے مسلمانوں کی کافروں کی جنگ ہو گئی یا پھر پورے مسلمان مل کر ایک بدعاتی کے اوپر حد نافذ کرنا چاہ رہا ہے اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے یا پھر اس کو اپنی بستی سے بھگانا چاہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بدعاتی معاشرے میں پھیل رہا ہے شرک معاشرے میں پھیل رہا ہے تو اسی صورت میں کوئی مسلمان اگر اسے بدعاتی کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے پناہ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو زمین کی نشانیوں کو مٹا دیتا ہے جو زمین کی علامتوں کو مٹا دیتا ہے مطلب کیا ہے عمومی طور پر آدمی کی جگہ ہوتی ہے اور آدمی کی اپنی ایک نشانی ہوتی ہے کہ فلان جگہ سے لے کر یہاں تک میری جگہ ہے اس کے بعد کی جگہ آپ کی ہے ایک بونٹری ہوتی ہے یا پھر ایک علامت ہوتی ہے آدمی مقرر کر لیتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک میری زمین ہے اس کے بعد کی آپ کی زمین ہے پھر ایسے ہی زمینیں بٹی جاتی ہیں اب آدمی کرتا یہ ہے کہ اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے ان علامتوں کو مٹا دیتا ہے ان نشانیوں کو مٹا دیتا ہے اور ان نشانیوں کو تبدیل کر کے تھوڑی دیر کے بعد بنا لیتا ہے تو یہ نشانیوں کو مٹانا ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زمین کو ناحق حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی علامتیں ایسی نشانیاں زمین کی جو آدمی مٹاتا ہے دوسرے کا حق حاصل کرنے کے لیے ناحق لوٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی لعنتیں اس آدمی پر ہوا کرتی ہے یہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی چار الگ الگ لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کی بائی سنائی سن سے پہلا جو قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی ہے اس آدمی پر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے زباہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے زباہ کرنے کے بجائے کسی اور کے لیے قربانی دیتا ہے اور آخری حدیث امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی اس حدیث پر علماء کا کلام پایا جاتا ہے حدیث سب سے پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اصل میں ان کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ طارق بن شہاب صحابی ہیں یا پھر تابعی ہیں اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے مورخین کا طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو گیا وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي دُبَاب اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا قالوا صحابہ نے تعجب سے پوچھا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا صرف ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا جا رہا ہے اور ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جا رہا ہے کیسے ہو گا یہ قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قُوْمِن جو لوگ ایک ایسی قوم کے اوپر سے گزرے لَهُمْ سَنَمُن ان کا ایک بدھ تھا لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ سِيْءَلْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اس قوم کے اوپر سے آدمی کو گزرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں دھی جاتی تھی جب تک کہ زباہ کرتے ہوئے کوئی چیز اس کے قریب نہ کر دی جاتی یعنی ان لوگوں کا ایک قریہ تھا قریہ میں لوگ بدھ کی عبادت کیا کرتے تھے اس قریہ سے گزرنے کے لئے شرط یہ تھی کہ آدمی کوئی نہ کوئی چیز زباہ کر کے اس بدھ کے قریب کرنا چاہیے تب ہی آ کر یہ لوگ لوگوں کو جانے کا موقع دیتے ورنہ روک لیا کرتے تھے فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا تو دو لوگ جو گزر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی سے لوگوں نے کہا قریب کوئی نہ کوئی چیز ہمارے بدھ کے لئے دے دو قال اس آدمی نے کہا لئیسا اندی شیئن اقرب میں پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے لئے دوں قالو لہو تو لوگوں نے اس سے کہا قریب ولو ضبابن کچھ بھی نہیں ہے مکھی پگڑ کر اس کے قریب ہونے کے لئے دے دو فَقَرَّبَ ضبابن اس آدمی نے مکھی کو پگڑا اور اس کو زباہ کیا یا پھر مار کر ہمارا کام ہمارا مان نہ مان لیا چلو ہم لوگ آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں فَدَخَلَ النَّارَ تو یہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی سب سے پہلے مسلمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فَدَخَلَ النَّارَ یعنی وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا آدمی داخل ہو گیا مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ جہنمی نہیں تھا مسلمان تھا اس قربانی کی وجہ سے یہ زباہ کی وجہ سے وہ آدمی جہنمی ہو گیا وَقَالُوا لِلْآخر دوسرے آدمی جو اس کے ساتھ تھا اس سے کہا قرب کوئی چیز قربت کے لئے پیش کرو قال اس نے کہا مَا كُنْتُ لَأُقَرِّبُ لِأَحَدٍ شَيْءًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ اس نے کہا اللہ کے علاوہ میں کسی کے لئے قربانی نہیں دوں گا اللہ کے علاوہ میں کسی چیز کو کسی کے قریب ہونے کے لئے استعمال نہیں کروں گا فَضَرَبُوا لِلْقَهُ تو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی اس کا قتل کر دیا فَدَخَلَ الْجَنَّةِ تو یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا رواہ احمد یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الزہد میں یعنی اس میں مصرد احمد میں نہیں بلکہ کتاب الزہد میں اس روایت کو بیان کیا ہے یہاں پر امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ استدلال اس حدیث سے یہ کرنا چاہ رہے کہ ایک آدمی مکھی جیسے چھوٹا سا پرندہ زبا کر کے جہنم میں داخل ہو رہا ہے تو اسی صورت میں یہ جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں مرغی ہیں بکری ہیں بھیڑ ہیں یا پھر گائے ہیں یا پھر اونٹ ہیں اتنے بڑے بڑے جانور اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لئے زبا کرتا ہے دوسروں کے لئے زبا کرتا ہے تو اس کا عذاب کتنا عظیم ہوگا یہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کا اس حدیث سے استدلال ہے یہاں پر ایک اور مسئلہ شریعت اسلامیہ کا اس حدیث سے نکلتا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی آدمی کو مشرقین جو ہے زبردستی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے لئے کچھ نہ کچھ چیز پیش کرو تب ہی ہم چھوڑیں گے تب ہی ہم چھوڑیں گے ورنہ تم کو قتل کر دیں گے یا پھر تمہیں نقصان پہنچ جائیں گے تمہارے ہاتھ پہنڈ توڑ دیں گے ایسا معاملہ اگر آتا ہے تو انسان کو کرنا کیا چاہیے انسان کو کیا کرنا چاہیے یعنی انسان کو زبردستی کچھ کام کروایا جا رہا ہے تو اسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس میں عمومی طور پر تین صورتیں ہو سکتی ہیں عمومی طور پر تین صورتیں ہو سکتی ہیں مشرقین نے مسلمان کو روکا ایک مسلمان کو روکا اور کہا کہ شرک کرو مسلمان سے کہا کہ شرک کرو اور آدمی شرک کر بیٹھا ظاہر میں بھی شرک کر بیٹھا یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے بھی شرک کر بیٹھا اور باطن میں دل سے بھی شرک کر بیٹھا تو اسی صورت میں یہ آدمی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا اب یہ مسلمان نہیں رہا ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ مشرکین نے آدمی کو روکا اور اسے زبردستی کی کہ شرک کرو ورنہ تمہاری جان لے لیں گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں آدمی ظاہری طور پر اقلار کر لیا یعنی اپنی جان بچانے کے لئے یا پھر اپنے جسم کا کوئی عزو بچانے کے لئے اس نے ظاہری طور پر زبان سے اقلار کر لیا شرک کا ارتکاب کر لیا لیکن دل جو ہے اتمنان ہے دل میں توحید پایا جاتا ہے دل میں توحید پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے ایمان ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ یہ معفوان ہو ہے یعنی رخصت شریعت اسلامیہ دیتی ہے کہ ایسی زبردستی کے موقع پر اپنی جان بچانے کے لئے اپنے جسم کو بچانے کے لئے آدمی یہ کر سکتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ اور اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایمان پر مطمئن ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرا تیسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی جان بھی قربان کر دے لیکن شرک نہ کرے اپنی جان بھی آدمی قربان کر دے لیکن شرک نہ کرے یہ بھی جائز ہے یہ بھی شریعت اسلامیہ کی نظر میں جائز ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو دو آخری صورتیں ہیں دونوں جائز ہیں یعنی آدمی ظاہری طور پر بھی اقرار کر سکتا ہے باطن میں ایمان کو چھپائے ہوئے یا پھر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن توحید نہیں چھوڑے گا دونوں میں سے افضل کونسا ہے یہ دونوں میں سے افضل کونسا ہے شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر مشرکین آپ کو تن کر رہے ہیں اور آپ اگر شرک کرتے ہیں وہاں پر اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے یہ مثال کے طور پر آپ ایک ایسے آدمی ہیں جس کے قتل ہو جانے سے کوئی حکم ہونے والا نہیں ہے بلکہ آپ کے قتل ہونے سے اسلام کو فائدہ ہوگا یعنی مشرکین دیکھیں گے کہ آدمی کے اندر توحید اتنا زیادہ ہے کہ اپنی دین کو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن توحید کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں آپ کا قتل ہو جانا بہتر ہے آپ اس پر صبر کریں گے یعنی آپ کے قتل ہونے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا قتل ہو جانا بہتر ہے اس پر صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا نہیں آپ کے قتل ہونے میں شریعت اسلامیہ کو یا پھر بستی میں رہنے والوں کو کوئی خطرہ ہے مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے اس کے علم سے بری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اگر وہ قتل کر دیا جائے تو علم پورے کا پورا چلا جائے گا ایک بہت بڑا مالدار ہے کئی سارے غریبوں کی مدد کرتا ہے لئے بہتر ہے کہ ظاہری طور پر شرکیہ کلیمات ادا کر دے لیکن باطل میں دین اسلام کو چھپائے رکھے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یہ جمع جو ہے امام ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ نے کتاب التعوید کی شرعہ یعنی اور قول المفید میں ذکر کی ہے کہ اگر اس قتل سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو قتل ہو جانا چاہیے سبر کر لینا چاہیے نہیں اگر اس کے قتل سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہری طور پر شرکیہ کلیمات ادا کر دے لیکن باطن میں اسلام کو چھپائے رکھنا یہ اس آدمی کے حق میں زیادہ افضل ہے یہ چند مسائل تھے جو اس باب سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے چاہیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے زندگی میں ہمیشہ توحید پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے شرک کے راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین موسیقی